جہانیہ سے بیرچیف چودری شواک ایمجیٹ کی ریپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر خانیوال وسیم حامد سندو کی ہدایت پر روزانہ کی بنیاد پر سبزی اور فروٹ منڈی اور جہانیہ شہر کا دورہ کیا سفائی ستراہی کا جائزہ لیا پھلو اور سبزیوں کا میعار چیک کیا سبزی اور فروٹ کے نرخوں کا جائزہ لیا اور اپنی نگرانی میں نلامی کی مانیٹرنگ کی تفصیلات کے مطابق اسسٹرنگ کمیشنر جہانیہ اکرام مصطفیٰ نے کہا ہے کہ سبزی اور پھلوں کے نرخ شہری کی دسترس میں ہوں مزید انہیں کا سپیشل مزیٹریٹ کو خدایت کی سرکاری نرخوں پر اشیاء خردونوش کی فروخت چکینی بنائیں اور نجائز منافع خور اور زخیران دوزن خلاف سخت کاروائی کی جائے اسی دورانہ سسٹرنگ کمیشنر اکرام مصطفیٰ نے صدر بزار سلمانی لوہا بزار ڈی پی ایس چوک اور مرکزی بائی پاس کی صفائی سترائی کا جائزہ لیا اپنی نگرانی میں مختلف ادایات جاری گی اس موقع پر سسٹرنگ کمیشنر اکرام مصطفیٰ نے کہا کہ شہر کی خوبصورتی اور صفائی سترائی کا ماسٹر پلین تشکیل دے دیا گیا ہے جس کی مانیجنگ میں خود کروں گی صفائی سترائی کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے شہروں سے اپیل ہے کوئی انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دیں سالانہ اور سمباری خواجہ خواجگان چشت اہل بحشت حضرت محبل نبی فخر الدین فخر جہاں اورنگ آبادی میں حضرت صاحب زادہ پیر سید محمد فرزاسہ مشہدی قاضری دامت برکاتم العالیہ کی شرکت کسیر تعداد میں مشایخ چشت اور علماء اکرام نے صاحب زادہ اعلیٰ مرتبت کا شاندار استقبال کیا تفصیلات دیکھئے ہمارے نمائندے حفظ اللہ اتاقادری کی اس ریپورٹ میں بلکل سالانہ اورس مبارک آستانہ آلیہ حضرت پیر خواجہ خواجگان چشت اہل بحشت حضرت محبل نبی فخر الدین فخر جہاں اورنگ آبادی میں حضرت صاحب زادہ پیر سید محمد فراز شاہ مشہدی قادری پرنسیپل حضب الرحمان اسلام اکر سائنس کالج کی شرکت کسیر تعداد میں مشایخ چشت اور علماء اکرام نے صاحب زادہ اعلیٰ مرتبت کا شاندار استقبال کیا اور آپ کی آمد پر گلپاشی کی خاص طور پر حضرت دیوان احمد مسعود چشتی سجادہ نشین حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ اور علامہ مفتی انصر القادری علامہ مفتی غلام سرور قادری اور علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب خطیب آزم جامعہ مسجد حضور داتا گنج بخش علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ نے عزب الرحمان اسلام اکر سائنس کالج یونیورسٹی کی خدمات کو سراہا کیمرہ بینڈ ٹیم کے ساتھ حافظ اللہ دیتا قادری جی ایم اردو نیوز پاک پتن شریف کمبر سے بیچی فراز منگی کی رپورٹ شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کمبر میں گاؤں محتلہ کے قریب مسلح افراد کی فائرنگ سے پلیس ہلکار جان بھاگ ہو گیا پلیس کے مطابق پلیس ہلکار منتاز بھٹو کو زخمی حالت میں شانڈ کا حسبتال لائیا گیا جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بھاگ ہو گیا مقتول پلیس ہلکار منتاز بھٹو کمبر کے قریب گاؤں مصور بھٹو کا رہائشی ہے فائرنگ کے واقعے کے مطالق ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے تفتیش جاری ہے پلیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعے کے مطالق ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے تفتیش کی جاری ہے مقتول پلیس ہلکار منتاز بھٹو اپنے والد کی حملہ لڑکانا سے کمبر واپس جاتے ہوئے مسلح افراد کی فائرنگ کا نشانہ بنے سرگودہ سے بیرچی مہر سازی شاکر کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں ہر حکومت نے اپنے دور اقتدار میں پلیس میں اصلاحات و تھانہ کلچر میں تبدیلی اور سائلین کو انصاف کی بروقت فراہمی کے دعوے تو کیے لیکن یہ دعوے محض داموں کی حد تک ہی رہے کسی پارٹی کی حکومت جو نہ کر سکی وہ اکیلے آئی جی پنجاب پلیس ڈاکٹر عثمان انور نے کر دکھایا آئی جی پنجاب پلیس ڈاکٹر عثمان انور کی تائناتی کے بعد جو پورے پنجاب ہر کی طرح سرگودہ کے تھانوں اور دفاتر میں تبدیلی دکھائی دی اس کا انتظار شہری برسوں سے کر رہے تھے کون کہتا ہے ایک انسان کچھ نہیں کر سکتا آئی جی پنجاب پلیس ڈاکٹر عثمان انور نے جو اقتماعات اٹھائے وہ آج سے پہلے نہ کوئی حکومت کر سکی اور نہ کسی آئی جی پنجاب نے کیے آئی جی پنجاب پلیس نے لائسنس برانچ کو شہریوں کے مسائل کی حل کے لیے پورا ہفتہ آپریشنل کر دیا اور پنجاب ہر میں سالوں پرانی درخواستیں جن پر پلیس نے مقدمات درج نہ کیے ان درخواستوں پر فوری مقدمات درج کرنے کا حکم دیا جس کے بعد پنجاب بھر کی طرح سرگودہ میں بھی سالوں پرانی درخواستوں پر مقدمات کا فوری اندراج کیا گیا اور دیگر بھی ایسے مثالی اقدامات اٹھائے جو قابل ستائش ہیں سرگودہ میں گیارہ سال بعد مزود شہری کے رکشہ چوری کے مقدمہ کا اندراج کیا گیا اور اسی طرح دیگر بھی انگند مقدمات درج کیے گئے اگر تمام حکومتی عودے داروں افسران آئی جی پنجاب پلس ڈاکٹر اسمان انور کی طرح اپنی کمانڈ میں بہترین اقدامات اٹھائیں جس کا فائدہ عام شہری کو پہنچے تو اس ملک میں تبدیلی کو ہی نہیں روک سکتا ٹندو محمد خان سے ہمارے نمائندے احمد شیخ کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیرت تجارہ سید نوید کمر کی ڈسٹرک پریس کلپ کے وفد کی اسلامباد میں ملاقات وفاقی وزیر نے وفاقی وزارت اطلاعات کی گرانٹ کا چیک پریس کلپ کے صدر امتیاز احمد منگریو جنرل سیکٹری منظور رندھ کو دیا تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر تجارہ سید نوید کمر سے پریس کلپ کے وفد نے اسلامباد میں ان کے آفس میں ملاقات کی اور ٹندو محمد خان کی صحافی برادری کے مسائل سمیت ڈسٹرک پریس کلپ کی نئی بلڈنگ صحافی کلونی اور پریس کلپ کی سلانہ گرانٹ پر بات چیت کی جس پر وفاقی وزیر تجارہ سید نوید کمر نے وفد کو صحافی برادری کے مسائل جلد جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور وفد کی دعوت پر جلد پریس کلپ کا دورہ کرنے کا وعدہ کیا وفاقی وزیر تجارہ سید نوید کمر نے پریس کلپ کی گرانٹ کا چیک بھی وفد کو دیا ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ٹرنڈو محمد خان سے ہمارے نمائندے ایمہ شے کے مطابق انفرمیشن ڈپارٹمنٹ ٹرنڈو محمد خان کی آفیس میں گزشتہ رات چوری کی واردات میں نامعلوم چور آفیس کے تالے توڑ کر لاکھ روپے مالت کا سمان جنرنیٹر دو در لیپ ٹاپ کیمرے اور دیگر سمان چوری کر کے لے گئے جس کی رپورٹ بھی سیکشن تھانے میں درج کروا دی گئی ہے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کی آفیس میں ہونے والی چوری کی واردات پر ٹرنڈو محمد خان کے صحافیوں میں تشویش پائی جاتی ہے صحافی برادری نے ایس ایس پی ٹرنڈو محمد خان غلام نبی کریو سے مطالبہ کیا ہے کہ انفرمیشن آفیس میں ہونے والی چوری میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے بسورت دے گر صحافی برادری آج احتجاج پر مجبور ہو جائے گی جہانیاں سے بیرشیف چودری اشواق ایمن جٹ کی ریپورٹ کے مطابق جہانیاں گورنمنٹ میڈل سکول نمبر تین میں جشنے بہارہ کے سلسلے میں سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ہے جس میں بچوں نے مختلف گیمز، صحافتی لباس، تکاری روڑ دے کر سرگرمیوں میں حصہ لیا جشنے بہارہ برائی فروغ نسابی ہم نسابی سرگرمیوں کے موقع پر سکول میں مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا گیا جس میں مہمانے خصوصی شیخ شمشاد اور دے کر نے کہا کہ ایسی سرگرمیوں کے ذریعے طلبہ میں خود اتمادی پیدا ہوتی ہے اور انہیں اپنی پشیدہ صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملتا ہے ہیڈ ماسٹر محمد شریف نے کہا کہ اپنی تحزیب و ثقافت سے اگاہی اور تحفظ نئی نسل کی ذمہ داری ہے مجودہ جدید دور میں اپنی تحزیب و ثقافت کو اجا کر کرنے کے لیے ایسی سرگرمیوں کا انعقاد مفید ثابت ہوتا ہے تمام سرگرمیوں کے بہترین انعقاد پر مہمانوں نے ہیڈ ماسٹر محمد شریف و سٹاف میڈل سکول نمبر تین کو بہترین پروگرام کے انعقاد پر مبارک بات پیش کی چونیا سے ہمارے نمائندے عمران اشرف کی رپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشنر قصور کی خصوصی ہدایات پر چیف آفیسر منسپل کمیٹی علاباد شیخ وکاسکا چوک علاباد دیپالپر روڑ کنگنپور روڑ اور قصور روڑ پر قبضہ مافی اور تجاوزات کرنے والوں خلاف دو دن سے گرینڈ اپریشن جاری درجنوں دکانداروں ریڈی فروشوں کا سامان تضبط کر لیا گیا چیف آفیسر منسپل کمیٹی علاباد شیخ وکاسکا چوکا چوکرمیوں نے دیپالپر روڑ کنگنپور روڑ اور قصور روڑ پر نجائز رکشا سٹینڈ بس ٹاپ پر تجاوزات کرنے والے مافی خلاف کاروائی کرتے ہوئے تمام آجزی اور پختہ تجاوزات کو ختم کر کے درجنوں دکانداروں کو جرمانے کیے اور موقع پارہی علاباد میں شہرہ عام کو تجاوزات سے بند کرنے والے دکانداروں اور قبضہ مافی خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کیا نجائز تجاوزات کرنے والوں کو کسی صورت معافی نہیں ملے گی ان خیالات کا اظہار چیف آفیسر شیخ وکاس نے مرکزی پریس کلائب کے صدر چودری فیاس احمد گڑو سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ان کا مزید کرنا تھا کہ عوام کی عمد رفت میں خلل ڈالنے والے کسی ریائت کی مستحق نہیں بامل ناس کو ہر طرح کی سہولیات فرام کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے ملک وال سے ہمارے نمائنے رانہ سلیم بوسال کی رپورٹ کے مطابق ملک وال کے نواہی گاؤں چک نمبر تیتیس میں درینہ دشمن پر مخالفین کی فائرنگ سے تین افراد موقع پر دم توڑ گئے ڈی پیو سادید کھو کر پولیس کی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے لکہ کی ناکہ بندی ملزمان افراد ہونے میں کامیاب ہو گئے ایک ماہ قبل ملزمان کے دو حقیقی بھائیوں سمیت چار افراد جہاں باق ہوئے تھے تفصیلات کے مطابق ملک وال کے نواہی گاؤں تیتیس چک میں دو حقیقی بھائیوں کے قتل سمیت چار افراد کی قتل کا بدلہ لینے کے لئے ملزمان نے مخالفین پر اندہ دھند فائرنگ کر دی جس کے زد میں آقا تین افراد سرور کاسم اور سنی اور انایت موقع پر جہاں باہک ہو گئے ڈی پیو سادید حسین کو کر موقع پر پہنچ گیا اور پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لئے لاکہ کی ناکہ بندی کر دی ہے ڈی پیو کا کہنا تھا کہ ملزم پارٹی کے ایک ماہ قبل دو بھائیوں سمیت چار افراد قتل ہوئے تھے جس کا بدلہ لینے کے لئے یہ واقعہ پیش آیا ان کا کہنا تھا کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے سخت کاروائی کی جائے گی پاک پتنسی برچی مرزا خیزر حجات کی رپورٹ کے مطابق وابٹہ کی نچکاری کے خلاف لیبر یونین کی ہرتال دفعاتر کی تالہ بندی نچکاری خلاف دھرنا دیا کیا وابٹہ ہائیڈرو لیبر یونین نے زونل چیرمن محمد احمد محل کی قیادت میں وابٹہ کی نچکاری خلاف ارتال کر کے احتجاجی ریلی نکالی اور وابٹہ اوفیس کے باہر دھرنا دیا اہددران محمد احمد محل افضل کھیچی ملک عاصف رضا زیافری تاہر سید وٹو سکلہن شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ کی نچکاری ملازمین کا معاشی قتل ہے دن رات ایک کر کے وابٹہ کے محنت کش ملک کو روشن رکھے ہوئے ہیں حکومت فوری نچکاری کا فیصلہ واپس لے ورنہ غیر مہنہ مدتہ کے احتجاج کے دائرہ وسیع کرتے جائے گا